نیای آترا پر نکلے راہل گاندھی کے بیجی پی اور آر ایس ایس پر حملے جاری ہیں وہیں بیہار کے بھبوہ میں ایک ریلی میں راہل گاندھی نے کہا ہے کہ بیجی پی آر ایس ایس نے ہندوستان میں نفرت اور تشدد پھیلایا ہے راہل گاندھی نے مزید کہا کہ کانگریس کے ڈین اے میں نفرت نہیں ہے راہل نے کہا کہ ہم بیجی پی کے خلاف مل کر لڑیں گے کیونکہ ہمارے ڈین اے میں نفرت نہیں ہے راہو نے یہ بھی الزام لگایا کہ اگنی ویر جوان کے شہید ہونے پر اس کو شہید کا درجہ نہیں ملے گا آج ملک کے ہر کونے میں نائنصافی ہو رہی ہے نیا یاترہ میں راہو کاندی لگتار حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بیجی پی آر ایسس کے اوپر اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں نفرت اور تشدد پھیل رہا ہے بیجی پی آر ایسس کے ذریعے سے پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے ہم سب کو ملکہ بیجی پی کے خلاف لڑنا ہے اگنی ویر جوان کو شہید کا درجہ نہیں ملے گا اس بات کبھی انہوں نے ذکر کیا ساتھی یہ بھی بتائیں کہ کانگریس کے دینے میں نفرت نہیں ہے واضح رہی کہ راہو کاندی بھارت جوڑوں نیا یاترہ پر ہیں اور لگاتار وہ بیجی پی کے اوپر نشانہ ساتھ رہی ہیں اب آر ایسس کے اوپر بھی نشانہ ساتھ تھے انہوں نے بتایا کہ کہ سریکے سے نفرت پھلانے کی تشدد پھلانے کی کوشش ہو رہی ہے اور بیجی پی آر ایسسی یہ سب ملکہ کر رہی ہے اور بیجی پی کے نیتاں کو چہرہ دیکھو مرین مودیو دیکھو عمید شاہ کو دیکھو راناند سنگھ کو دیکھو دیکھو چہرہ ایسے ہوتا ہے بتا نہیں کیا ہوئی ان لوگوں کو کہ کشی نہیں ہوتے نفرت خلاتے ہیں اور چوبیس گھلٹا کسی نہ کسی کے بارے پر اونٹی سی دیوار کریں گے ہم محبت کی دکھان کھولتے ہیں اور آپ سب کانگریس کی کارے کرتا آج جیٹی کی کارے کرتا چوبیس گھنٹا محبت کی دکھان کھولیے اگنی دن کو نہ کینٹین ملے گی نہ پینشن ملے گا اور نہ شہید کا درزہ ملے گا جوانوں کے ساتھ دھوک ہے اور بھائی ہی بتاؤ یہ دھوک کیوں ہو رہا ہے کیونکہ بھاتوا سرکار ہے نہیں بھائی کیونکہ یہ ہندوستان کی ڈیفینس کا بجٹ جو ہے یہ جوانوں کی ٹریننگ میں نہیں ڈالنا چاہتے یہ جوانوں کی رکشہ میں نہیں ڈالنا چاہتے یہ آدھانی کے لیے ہتیار خریدنے کے لیے ہندوستان کے بجٹ کا پورا پیس آس کو دینا چاہتے ہیں ڈیفینس کے لیے